اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل دوکوک لینر افیشل آج ہم اینجی 504 کا لیسن 6 کور کریں گے جو کہ بہیوریزم ان فرس لینگوج اکوزیشن پر ہے اس پورے لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ بہیوریزم کا کونسپٹ کیا تھا کس نے یہ کونسپٹ پیش کیا تھا اور اس کے نتیجے میں ڈیفرنٹ تھیریز جو آئی تھی جو اس کے کونٹراسٹ میں آئی تھی ٹھیک ہے وہ ساری ہم ڈسکس کریں گے کافی زیادہ ایزی لیسن ہے جو جو چیزیں ہائیلٹ کی ہیں ان کا مطلب آپ کو بتاتی جاؤں گی آپ لوگوں نے انہیں یاد کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے تو ہم بہیوریزم کا کونسپٹ دیکھ لیتے ہیں کہ بہیوریزم اصل میں سکنر نے پیش کیا تھا سکنر کے اکورڈنگ بچہ لینگویز جو ہے وہ سیم ہابیٹس کی طرح لرن کرتا ہے ٹھیک ہے لائک فور انسٹن میں آپ لوگوں کو اگزیمپل دیتی ہوں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ماننا یہ تھا سکنر کا کہ بچے کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے وہ جب اپنے پیرنٹس کو بولتے دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو دیکھ کر وہ لینگویز لرن کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ اصل میں سٹیملس اور رسپونس کا پروسس ہوتا ہے میں سٹیملس اور رسپونس کی بھی آپ لوگ ایک 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 اگزیمپل دیتی ہوں کہ لائک فور انسٹن جب بچہ بھوکا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اس کو سٹیملس کہتا ہے ٹھیک ہے جب پیرنٹس اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ایک رییکشن مل جاتا ہے یعنی کہ اس کو رین فورسمنٹ کہتا ہے ٹھیک ہے اب رین فورسمنٹ جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی پڑھائی گیا اصل میں کوئی ریوارڈ یا پنش کے ساتھ لنگ کرتا ہے ٹھیک ہے سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ بچے غلط آ دیتے سیکھتے ہیں تو ان کو ڈانٹا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی ان کی رین فورسمنٹ ہوتی ہے اور اگر اچھی چیز پر ان کو اپریشیٹ کیا جائے تو وہ بھی رین فورسمنٹ کی کونسپٹ میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو سٹیملس اور رسپونس کا کونسپٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہی بتایا گیا ہے کہ بہیوریسٹ ویو لینگویج لرننگ لائک اینی ایڈر کارڈ اف لیننگ از افرمیشن آف ہابیٹس اس کے علاوہ دیت سٹیملس رسپونس پیرنگ وچ بکم سٹرونگر وید رین فورسمنٹ ٹھیک ہے تو اس کا مہننہ یہ ہی تھا کہ کوئی شخص بھی وہ کدرتی طور پر لینگویج سیکھنے کی قیسٹی قصہ پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جیسے جیسے وہ دوسروں کو دیکھتا ہے سکینر تھا اس نے ایک ایکسپریمنٹ کیا تھا ٹھیک ہے اب سمٹائیم وہ ریبٹ کی اگزیمپل دیتے ہیں سمٹائیم ریٹ کی اگزیمپل دیتے ہیں تو ان پر اس نے ایکسپریمنٹ کیا تھا وہ ایک لمبا چڑا ایکسپریمنٹ ہے تو وہ ایکسپریمنٹ میں جب کامیاب ہو گیا تو اس نے اپنی تھیری پیش کی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو نوم چومسکی کی بھی تھیری بتاؤں گی آپ لوگوں کو پروپر کانسرپ دے دوں آپ لوگ سٹیملس میں اور ریسپونس میں آکر کنفیوز نہ ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد بتایا گیا ان کیس او فرسٹ لینگویج لرننگ دا پروسیس دیری سیملر ٹھیک ہے جیسے ہم اپنی حیبیٹس کو سیکھتے ہیں سیم ایسی ہم لینگویج سیکھتے ہیں لیکن جب ہم سیکنڈ لینگویج لرننگ کی بات کریں ٹھیک ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی پہلی لینگویج کی آتوں کو بدلنا پڑتا ہے ریپلیس کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ذرا سا کمپلیکیٹیڈ ہو جاتا ہے تو یہ بات یہاں پر بتائی گئی ہے ٹھیک ہے اس کو جس آپ لوگ اپنے مائن میں رکھئے گیا اس کے علاوہ بتائی کہ فیصل سٹرکچر رہا سیملر ٹو دائی یعنی کہ اگر تو سیکنڈ لینگویج کے سٹرکچر سیملر ہو جائیں فرسٹ لینگویج سے تب جا کر ایزی ہو سکتا ہے لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہوتا اس سے یہ بھی ڈیفکلڈ پروسیس ہے ٹھیک ہے اب ٹیچر کے پوائنٹ آف ویو سے بتایا گیا ہے کہ پہلے تو لرننگ ٹیک پلیس بائی ایمیشیٹنگ اور ریپیٹنگ یعنی کہ نکل کر کے دوسروں کو دیکھ کے اس کے علاوہ بار بار چیزوں کے ریپیٹ کر کے آپ لوگ جو وہ بہتہ سیکھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے ایکزامپل دیا ہے پریکٹس میکس پرفیکٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹیچرز نیڈی ٹو فوکس دیئر ٹیچنگ ٹھیک ہے ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ اپنے ٹیچنگ پر فوکس کر رہے ہیں اگر کوئی ڈیفکلٹ سٹرکچرز ہیں تو ان کو ایزی وی میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اب کونٹراسٹیف انیالیسز کی بات کی گئی ہے وہی بات ہے جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ کسی ایک چیز کے کونٹراسٹ میں کوئی تھیری آ جانا ٹھیک ہے اب نائنٹین فیفٹیز کا کونسپٹ دیا گیا ہے کہ لنگویسٹک سائز شیفٹ فروم سٹرکچر لنگویسٹک ٹو جنیڈیٹیو لنگویسٹک جو کہ انیشیئیٹیو کیا گیا ہے بائن نوم چومز کی ٹھیک ہے اب سٹرکچر لنگویسٹک سے جنیڈیٹیو لنگویسٹک کیا تھا کہ جنیڈیٹیو لنگویسٹک میں ہاؤ دے جنریٹ نمبر آف سنٹینسز ٹھیک ہے جو کہ ایک ایمپورٹنٹ کونسپٹ تھا اب سائیکالوجی کے اکورڈنگ جو ہے وہ لوٹ آف ایمپسیس تھا انوائرمنٹل فیکٹرز پر جو کہ لنگویسٹک پر ایفیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سم ٹائم آپ لنگویسٹ سیکھ جاتے ہیں اچھے وے میں سم ٹائم نہیں سیکھ پاتے اس کے علاوہ بتایا گیا ہے پی ایجیٹ کوگنیٹیو دیویلپمنٹ تھیری ٹھیک ہے یہ کیا تھا کہ ہاو دا برین ڈیویلپ فروم ون سٹیج ٹو ایڈیویلپ فروم ونگویسٹ کونسپٹ آجاتا ہے جس میں اس نے کیا کیا تھا کہ پہلے تو اس نے کرٹیسائز کیا تھا سکنر کا کونسپٹ ٹھیک ہے کیونکہ چومسکی کے اکورڈنگ جانوروں یا انسانوں کی ایکزیمپل لے کے آپ لوگ انہیں کمپیر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پہلے تو اس نے یہ کرٹیسائز کیا اس کے علاوہ چومسکی نے بتایا کہ لینگویج جو ہے وہ نیچرلی انیشیٹ ہوتی ہے یعنی کہ ہر کوئی پڑا لکھا بھی اور انپڑ بھی لینگویج سیکھ سکتا ہے ہر شخص جو ہے وہ پہلے زبان سیکھنے کی قابلیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس کا ماننا یہ تھا کہ سوشل فیکٹرز جو ہیں وہ اس میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے کیونکہ انسانی مائنڈ میں ایک ایسا پارٹ ہوتا ہے جو کہ لینگویج کو سیکھنے کی ایبیلٹی رکھتا ہے ٹھیک ہے تو چومسکی کے اکورڈنگ یہ کہ یہ ایک انیٹ ایبیلٹی ہوتی ہے جو کہ ہر ایک میں ہوتی ہے ہر کوئی لینگویج سیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی سٹیملس اور ریسپونس کا پروسس جو ہے وہ مائنی نہیں رکھتا تو اصل میں چومسکی کا کونسپ یہ ہی تھا کہ ہر ایک میں انیٹ ایبیلٹی ہوتی ہے نیچریل ابلیٹی ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو وہ لینگویج سیکھنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ کونسپ تھا آپ لوگ بھی کومن سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کون سے کونسپ کو رائٹ مانتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ سکنر نے پیش کیا وہ یا پھر جو چومس کونسپ پیش کیا وہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ بتایا گیا ڈیفرنٹ کونسپ پھر سے بتایا گیا نائنٹین سیونٹیز میں کلیما نے بیلگی نے سلابین نے براؤنین سب نے جو ہے وہ سٹرائیکنگ سیمیلیریٹیز جو ہے وہ لینگویج لرننگ میں بتائی تھی بہیوری آف ینگ چلڈرن وٹیور دہ لینگویج دیور لرننگ کی یعنی کہ سب میں ان کے اکورڈنگ یہ تھا کہ ہر کوئی جو ہے وہ سیم سٹیجی سے گزر کر آتا ہے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ جو لینگویج لرن کرتے ہیں وہ سیم سٹیجی سے گزر کر آتا ہے جن میں سیمیلیریٹیز بھی ہوتی ہیں سب کچھ سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب لاسٹ پہ جو ہے وہ یہ ہی بتایا گیا ہے کہ بچوں میں جو ہے وہ ایک ابیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ لینگویج میں سے نہ صرف دوسروں کا دیکھ کے اس کو نقل کر رہے ہوتا اس کو پریکٹس کر رہے ہوتا ہے بلکہ خود بھی بہت سارے سنٹینسز بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ سٹرکچرز کچھ رولز اپلائے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو سٹیج ہوتی ہے یہ کافی زیادہ ٹائم بعد ہوتی ہے جب بچے اس قابل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پہلے نہیں ہوتی لیکن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات بتائے گی ہے یہاں پر باقی بہیوریزم کا کونسپ کیا تھا وہ یہی تھا کہ لینگویج ہے وہ سیم ایسے ہے جیسے ہم اپنی ہابیٹس کو لرن کرتے ہیں یہ سٹیملیس اور ریسپونس کی طرح ہے ٹھیک ہے اگر ریوارڈ اور پنشمنٹ کے پروسس سے گزارا جائے تو اس طرح وہ لینگویج سیکھ سکتا ہے جبکہ چونس کی نے کہا تھا کہ نیٹ ابلیٹ یا ہر کوئی لینگویج سیکھ سکتا ہے لیکن ویڈا پیسیج آف ٹائم ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو تو یہ ساری تھی ڈیفرنٹ تھیریس بتائے گئی ہیں آپ لوگ نے جسٹ بیہیوریزم کا کونسپ یاد رکھنا ہے جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائیں ہیں انہیں فنگر ٹپس پر رکھیں تاکہ قویس کے حساب سے آپ لوگ ایزی لی وہ اس کو سولو کر سکیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو لیکچر اچھا لگا ہے لائک کریں شیئر کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن جلدے سے مل سکیں دعاو میں آ دکھے گا اللہ حافظ